جن سواغا تو آپ سبی کا ڈیفینس فورڈز کے ایک نئے اپیسوڈ میں دوستو کچھ دن پہلے خوال آئی تھی کہ پاکستان انڈین فائٹر جیٹ رفیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنیز جی ٹین سی فائٹر جیٹ کو پچیس کے نمبر میں خرید رہا ہے تو آج ہم کمپیر کریں گے کہ کیا سچ میں جی ٹین انڈین رفیل کو ٹک کر دے سکتا ہے یا نہیں تو دیری نہ کر دوئے بیڈو کو جلدی سے شروع کر لیتے ہیں دیکھا جائے تو کسی بھی پرکار سے جی ٹین سی اور رفیل فائٹر جیٹ کا کمپریجن نہیں بنتا ہے کیونکہ دونوں الگ الگ کیٹ گری کے ائرکرپٹ جہاں رفیل دو یا ایک پائلٹ کو لے جا سکتا ہے اس کی لیند 15.27 میٹر ونگ سپین 10.19 میٹر وہیں اس کی آئیت 5.33 میٹر ہے اس کے مقابلے جی ٹین سی ایک کرو کو لے جا سکتا ہے اس کی لیند 16.03 میٹر ہے ونگ سپین 9.25 میٹر وہیں اس کی آئیت 5.43 میٹر ہے بات کریں دونوں فائٹر جیٹ کے بیٹ کی تو رفیل کا ایمٹی بیٹ 10.300 کلو گرام ہے کروز ویٹ 15.000 کلو گرام ہے وہیں میکسیمم ٹیک آف ویٹ 14.500 کلو گرام ہے رفیل کے مقابلے جی ٹین سی کا ایمٹی بیٹ 9.750 کلو گرام ہے وہیں اس کا آگ کروز ویٹ 14.000 کلو گرام ہے ساتھی جی ٹین کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 19.277 کلو گرام ہے بات کریں دونوں فائٹر جیٹ کی فیول کیپسٹی کی تو رفیل کا سنگل سیٹر ویلینٹ انٹرنلی 4700 کلو گرام کا فیول کیری کر سکتا ہے وہیں ٹوین سیٹ ویرینٹ 4400 کلو گرام کا فیول کیری کر سکتا ہے اس کے مقابلے جی ٹین سی 4950 لیٹر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی 3 ڈوب ٹرین کے ساتھ 4000 لیٹر کا فیول کیری کرنے میں کیپبل ہے رفیل فائٹر جیٹ کو دو سنگمہ ایمی ایٹی ایٹ انجن دورہ پاور کیا جاتا ہے جو 50 کلو نیوٹن ڈرائی تھسٹ اور آفتہ ورنر کے ساتھ 75 کلو نیوٹن کا ہائی تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے جس کی مدد سے رفیل سپر کروز کرنے میں کیپبل ہے وہیں جیٹ ان سی کو ایک ایل 31 ایف ان انجن دورہ پاور کیا جاتا ہے جو 79 کلو گرام کا ڈرائی اور آفتہ ورنر کے ساتھ 125 کلو گرام کا تھرسٹ جنریٹ کرنے میں کیپبل ہے دونوں فائٹر جیٹ کے پرفارمنس کی بات کریں تو رفیل فائٹر جیٹ کی میکشموم سپیڈ 1.1 میک ہے ساتھی یا 1.4 میک کی سپیڈ پر سپر کروز کرنے میں بھی کیپبل ہے ساتھی رفیل کی کومیٹ رینج 1850 کلو میٹر ہے بات کریں جیٹ ان کی میکشموم سپیڈ کی تو اس کی میکشموم سپیڈ 2.1 میک کی ہے یہ سپر کروز نہیں کر سکتا ہے جیٹ ان کی رینج 2250 کلو میٹر ہے کومیٹ رینج 900 کلو گرام ہے رفیل فائٹر جیٹ کی پھیری جن 3700 کلو میٹر ہے سرویس سیلنگ 15835 میٹر ہے رفیل کی جی لیمٹ پلس 9 سے منس 3.6 کی ہے جو بڑھ کر ایمرجنسی میں پلس 11 کی ہو جاتی ہے ساتھی یا 304.8 میٹر پر 302 سیکنڈ کی رفتار سے کلائم کر سکتا ہے رفیل کے مقابلے جیٹ ان کی پھیری جن 3200 کلو میٹر ہے سرویس سیلنگ 17000 میٹر ہے وہاں یہ پلس 9 سے منس 3 تک جی لیمٹ کو سہ سکتا ہے ساتھی اس کا ریٹ آب کلائم 300 میٹر پر 30 سیکنڈ کا ہے اب بات کرتے ہیں دونوں فائٹر جیٹ کے آرمامینٹ کی تو رفیل فائٹر جیٹ مینگان کے روم میں ایک 30 ایم ایم کی ایم سیبن نائنٹی ون آٹو کینن کا اوپیو کرتا ہے رفیل فائٹر جیٹ میں 14 ہارٹ پوائنٹ ہیں جس میں یہاں ہے ایئر ٹو ایئر میسال ایئر ٹو گیراؤنڈ میسال اور نیوکلیر ڈیٹرینس کے لیے بھی میسال کو کیری کرتا ہے وہاں جیٹ این سی مینگان کے روم میں ایک گلیز سپنوپ جی ایس ایس ٹوانٹی تھری آٹو کینن کا اوپیو کرتا ہے جیٹ این سی میں 11 ہارٹ پوائنٹ ہے جس میں یہ ہے نائنٹی ایم ایم کے آنگائیڈڈ راکٹ پورٹ سہت ہے ایئر ٹو ایئر میسال ایئر ٹو سرفیس میسال اور بوم کو کیری کر سکتا ہے دونوں فائٹر جیٹ کے ایبیونکس کی بات کریں تو رفیل فائٹر جیٹ میں تھلز کا آر بی ای ٹو ایکٹیو الیکٹرونکلی سکیننگ ایر ای ریڈر کا اوپیو کیا جاتا ہے ساتھی اس میں تھلز کا ہی اسپیکٹرہ سسٹم کا اوپیو کیا جاتا ہے جو کی ایک الیکٹرونکلی وارفیر سسٹم ہے ساتھی رفیل فائٹر جیٹ تھلز کا آئی ایر ایشتی سسٹم کا اوپیو کرتا ہے وہیں چائنیز جیٹن سی پلچ ڈوپلر فائر کانٹرول ریڈار کا اپیو کرتا ہے ساتھی اس کے دورہ ٹارگیٹنگ پوڈ، سرچ این ٹریک پوڈ، الیکٹونک کاؤنٹر میجر پوڈ اور بیلو اسکائی نیویگیشن پوڈ کا اپیو کیا جاتا ہے اسی بات پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر ویڈیو آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ دس لائک بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلے کے دبانا نہ بھولیں جہند